ارناشل میں ایک مام سیکھتا ہے ایک مینٹلیٹی ہے کہ جب کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو سب سے پہلا کلپولیشن یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں اس کو کیا مل لے جائے ملتا بزنس کے طریقے سے لے لیتا ہے آج تیم ارناشل اگنس کرپشن یہ محیم چلا رہے تو ان لوگوں کا کلپولیشن یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا مل لے جائے تو ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ یہ اپنے انٹریس سے آتے ہیں تو اسی لیے ہم نے وہاں پہ پیائن فائل کر کے اور لیکن میں کرپشن کے مدے کو لے کر کے ہمیسا اپنے گھر سے بیٹھ کے بھی اپنے لائف ویڈیو کے ماریم سے بھی میں بہت پبلکوں میں نے ایریتیت کیا بور کیا اس کے بعد میں کئی کچھ میڈیا چانلز آئے ایپی این لائف 24 آئے میرے گھر میں ارن گومی پہنچے میرے گھر میں اس کے بعد میں ارناشل نیوز 24 into 7 آئے تو وہ بھی ایسے کئی چانلز ہیں جو مجھ سے جھوٹے تھے مجھ سے سبالات کرتے تھے میری اوپینین مانگتے تھے تو میں بھی انداز بے باقی سے اپنی اوپینین رکھتی تھی اس کے چلتے چلتے بیچ میں جب میں نے دیکھا کہ ایک اے اے سی ٹیم فرم ہوا ہے اے اے سی ٹیم فرم ہوا ہے لیڈیڈ بائی دا مسٹر تار تہا ریجر پریسیڈن یہ سب ان میں تھے لیکن تب تک میں ان لوگوں کو پرسنل ہی نہیں جانتی تھی بیرن بائی کو جہور جاتی تھی سب تار کو ملا میڈیا میں بیرن بائی بولتے تھے تو میں بیرن بائی کو مجھلوم میڈیا کے مارے سے آپ کسی کو نہیں جانتے اس کے بعد جب یہ لوگ جیسے ابھی ان لوگوں نے سر لوگوں نے بتایا کہ ان لوگ پیدر مارک شروع کیا اگس کے 21 تاریخ سے آئی 20 نہیں 20 میں کتم گواہ 21 سے ان لوگوں نے پڑی آکرا شروع کیا تو یہ چلتے چلتے آسام پہنچ گئے وہ بھی چرچلاتی گھرمی دوب میں ہے گھرمی کا موسم تھا تو دیکھتے دیکھتے میرے دل میں ایک تبدلی آئے کہ یہ لوگ سچ موچ میں کروپشن کے اگینس میں پڑیاترہ کر رہے ہو بھی دلی تک کا سفر تے کرنے جا رہے تو کیوں نہ میر بھی تو کروپشن کی ہی پروسیدار ہو میں تو کروپشن کے ہمیشہ اگینس میں رہتی ہوں تو چلو ان لوگوں کو میں مل کے آتی ہوں راستے میں اگر مجھ سے بن پڑا تو ایک دو دن ان لوگوں کے ساتھ میں چلوں گی اور کم سے کم کچھ نہ دے سکو ایک ڈس لیری تو میں ان لوگوں کو دے سکوں گی اور میڈیکل ایسسٹنس میں ان کے پاس میں وہ ایمبولنس بغیرہ نہیں دے ڈاکٹر نہیں دے کچھ نہیں دے میں نے سوچا کہ چلو میں پرائیویٹ لی اگر ان میں سے کوئی بھی انجور ہوتا ہے کچھ بھی پروبلم ہوتا ہے تو میں ایک ایس سسٹر لی مطلب میں ایک مادرلی سسٹر لی میں ان کو میڈیکل ایسسٹنس بھی پروبائید کر سکتی ہو جب میدان میں میں پہنچی اور اتری دیکھا کہ یہ لوگ اتنے مطلب ڈیڈیکیٹڈ ویے میں چل رہے ہیں میرا مند نہیں کیا کہ ان کو بیچ راستے چھوڑ کے میں گھر لوگ جاؤ پھر میں بھی چلنے لگی تو چلتے 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 اتنا سٹرونگ سے میں چلی ویسے بہت یوز بوڈی ہے میرا اتنا پیٹس جمع ہو چکا تو چلنے ہی پا رہی تھی بدن میں نے کوشش کیا کہ چلو اور تین دین لگاتا ریگوریس کی چلنے کے بعد میں میں دائریک پیسنٹ بن گئی پیسنٹ بن گئی اور اس کے بعد نہ پیر ہلا پا رہی ہوں نہ ہاتھ ہلا پا رہی ہوں حالت خراب ہو گئی یہاں بینڈش یہاں بینڈش یہاں بینڈش وہاں میرے لاتی پکڑ رہا لاتی کے بعد میں دیکھا تب ہی ہمارے اس سمائے کے پریسیڈن صاحب نے اس سمائے کے اونرے والی پریسیڈن جی نے بولا کہ آپ لوگ بیمار والے لوگ آگے پڑھتے رہو ہم جو سوست ہے ہم پیچھے آتے رہیں گے تو یہ سب آنپورچنیٹلی یہ سب میرے ساتھ بیمار پر گئے تھے میں ان لوگوں کو لے کر آگے نکل گئی اس کے بعد ہم آگے پہنچ کر آسام بنگال پورڈ میں سری رام پور میں پہنچ کر ان کا عویت کرتے تو یہ بولتے کہ ہم آ رہے آنپور دیرے دیرے ریس کرو اس کے بعد دیرے دیرے برتے رو تو ہم دیرے دیرے برتے برتے سلی گوری پہنچ گئے پھر بھی وہ لوگ نہیں پہنچے پھر سلی گوری میں ہم رکے وہاں پر بھی وہ لوگ نہیں آئے پھر سلی گوری سے دیرے دیرے سارے ڈاکیمنٹس تو ان کے پاس تھے سارے بینر سارے جھنڈے ان کے پاس تھے ہم تو پیسنٹ ہے پیسنٹ کو آگے پیج دیا کھالی ہاتھ ہم لوگ نکلیتے ہیں بہت وہاں جب اس کے بعد میں ایک دو دن کے بعد پتا چلتا ہے ہمارے پریسیدنٹ صاحب نے ویڈرو کر دیا اچھا آپ لوگوں کو معلوم نہیں نہیں تھا کیا سا آپ کے پچھے ہوگے نہیں نہیں کسی کو بھی نہیں نہیں اس نے ویڈرو کر دیا وہ بھی رہت کو ایک بجے نہ دیر بجے اس کا پریس بریپنگ آتا ہے میڈیا بریپنگ آتا ہے ساید بہرہ بجے ایسے کچھ ہو ہم اپنا بہنڈے کا جو جاندین کا دیت کو بھول سکتا ہے لیکن وہ پریس ریلیس دانا ہے وہ پریس ریلیس کو میرا ہم کبھی لائپ نہیں بھولے گا نہیں بہرہ بچ کے پندرہ ملے ٹک میرے جب موال کر کے تو بہرہ بچ کے پندرہ ملے وہ میرا لائپ کا ہے اور میں دوائی گھا کے سیریسلی سو رہی تھی اتنا جوڑ سے دربجہ تنگ 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 دربجہ کی بچی نا میں گھبرا گئی یار کون نے اتنا رات کو آدھی رات کو دربجہ کھٹ کھٹا رہا ہے جو بر جستی اٹھ کے دربجہ کھلتی ہو تو یہ مرہ سے آتے دیدی وہ لڑکا جو سلاہ ویدرو کر دیا ہے ابھی میرا مات کا کام نہیں کر رہا ہے میں نے بھولا تائم دیکھا پیتا ابھی اب رات کو اس نے ویدرو کر دیا تو ہم کیا کر سکتے آپ جا کے سو جاؤ مجھے بھی نیند آ رہی ہے سونے دو دبائی کا اثر ہے ہم صوبہ بات کر کے ابھی ہم سوئے گا ہوگا تو آپ اچھا سے سو اور کے اوال میں پانچ مار کے نکل گئی ہے مجھے بھی یاد ہے وہ تو اس طریقے سے کر کے ہم لوگ یہاں تک مد لبسی سکتے کھ سکتے بلدتے ترپتے ہوئے ہم لوگ یہاں تک رہنگتے رہنگتے ہو ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو اسی لیے اسی سے جوڑنے سے پہلے میرا کوئی پلان نہیں تھا اسی کے لوگوں میں نہیں جاگتی تھی بات میرا منکیاں میں کوٹ گئی اس کے بعد میں میں وہاں فس گئے اور جب فس گئے تو اتنی بھیانت پسی اتنی بھیانت پسی کی پورا سرکار سرب پہ اتر گئے صرف مجھے ترول کرنے کے لیے صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے مجھے سپریز کرنے کے لیے اور میں نے بھی بہت اچھا فائد دیا بہت اچھا فائد دیا بہت اچھا فائد دیا اور میں نے ایک ایک کو میں نے چکے چھڑا دی ایک ایک آرہے ایک چکے چھڑا دی اس میں ایسے تھا کہ نہ سارا آدمی میں اسے خالی صرف ایک عورت کا نام لیا جا رہا ہے تو ہم لوگ سوچا ہے کہ یہ عورت نے سب سے پنگا لے لیا گیا جو آج کے سمیمے سے اس کو چوب رہا ہی نہیں کوئی بھی ہر کوئی اس کا پیچھے پڑا ہوا ہے پیچھے پڑا ہوا ہے ہم لوگ اس تو داریک سوچ سے داریک بہار ہے تھا کہتے تھے یہ لوگ مجھے کیا ہو یا پنو تیو آپ کو یہ آنا بھی نہیں چاہیے تھا آپ آئے اور باقی ہم سب کو تو کوئی نام سے بھی نہیں پکارتے کوئی ہمارے بارے بولتے ہی نہیں خالی آپ ہی پہ کیوں اتنا تنج کسا جا رہا ہے آپ ہی پہ اتنا اٹیک پیٹے کیوں ہوا جا رہے واقعی میں آپ نے کوئی غلطی وہاں کر کے آئی ہے کہ ایسے تو کیسے ہوگا مدب ایک بار ہو دو بار ہو تین بار ہو چار بار ہو وہ تو بندہ سمجھ سکتا ہے نا اگلا بات بار بار ریپیٹے دی وہی چیز اگر ہوتا رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ماہ دیم سے وہ تو مجھے بتا نہیں کہ جنے کی تیہے نمونے آئے نہ آپنا بندریا ناچ دکھانے وہ میدان میں اور ایک ایک کوچھا کے لگا لگا کہ ہم نے اس کو ناکاوت کیا